فوکل سیگمنٹل گلومیرلو سیکلروسز جس کو ہم عام الفاظ میں ایف ایس جی ایس بھی کہتے ہیں جتنا لمبا اور کمپلیکیٹڈ اس کا نام ہے اتنی ہی مشکل اور کمپلیکس اس کی ڈیفینیشن ہے اور اس سے بھی زیادہ بڑا کنفلکٹ اس کی پیتھالوجی پیتھو فیزیالوجی اور ٹرمنالوجی پر ہے لیکن آج کی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ ایف ایس جی ایس کو پیشنٹ کے لیور پر جتنا بھی آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کی جا سکے وہ کریں اسلام علیکم ڈاکٹر ویزکا فرام ایکسپرٹ کانسر کلینک آف لاہور ایف ایس جی ایس کو ہم کہتے ہیں فوکل سیگمنٹل گلومیرلو سیکلروسز یہ بہت ہی پرانی ٹرم ہے اور ہو سکتا ہے نیر فیوچر میں یہ چینج ہو جائے کیوں چینج ہو جائے گی کیونکہ جو ایف ایس جی ایس کی پیتھالوجی اور پیتھو فیزیالوجی ہے اس کے بارے میں جو انسانوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن یہ جو ڈیفینیشن ہے کہ یہ بیماری فوکل ہوتی ہے یعنی کہ گردے کے صرف کچھ حصے کو افیکٹ کرتی ہے یا سیگمنٹل ہوتی ہے یعنی کہ گلومیرولس کے صرف ایک حصے کو یا کچھ خاص چھوٹے سے حصے کو افیکٹ کرتی ہے یہ ہوتا ہے صرف انیشل سٹیجز پر جو ہی یہ مرض بھڑتا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ پورے گلومیرولس کو بھی انوالو کر لیتا ہے اور آہستہ آہستہ یہ گردے کے کچھ حصے میں سے نکل کر پورے گردے کو بھی انوالو کر لیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انیشلی تو اس کی ڈیفینیشن بنی میکروسکوپک فائننگ سپر لیکن جیسے جیسے ہماری سمجھ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ یہ بیماری ہوتی کیسے ہے تو مجھے یقین ہے کہ نیر فیوچر میں اس کی ڈیفینیشن چینج ہو جائے گی اب ہم آتے ہیں کہ اگر یہ ڈیفینیشن نہیں ہے تو بیسیکلی انڈرلائنگ پیثالوجی ہے کیا تو جو ایف ایس جی ایس کی انڈرلائنگ مین پیثالوجی ہے وہ ہے پورڈو سائٹ سیلز اور ان کی دسٹرکشن پورڈو سائٹ ایک سیل کی ٹائپ ہے جو کہ ہمارے گلومیرولس کے اندر ہوتے ہیں نارمولی ان پورڈو سائٹ کا کام ہوتا ہے ایک سٹرکچر دھانچہ دینا گلومیرولس کو اور گلومیرولس کے اندر جو کیپیلوریز ہیں یا جو دوسرے سیل ہیں ان کو نیٹریشن پروائیڈ کرنا ان کو شیپ دینا جب ان پورڈو سائٹ کی سٹرکچر کو گئی ڈیمیج ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو انٹیٹی آتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں پورڈو سائٹ آپیتیز ان پورڈو سائٹ کی جو دسٹرکشن کا پروسیس ہے وہ تین چار مین پروسیس سے ہوتا ہے نمبر پہلے کہ پورڈو سائٹ کا جو اندر کا اپنا دھانچہ ہے جو اس کے سٹرکچر ہے اس میں کوئی ڈیمیج ہو گیا ہے نمبر دو کہ یہ پورڈو سائٹ جس سٹرکچر پر پڑے ہوئے تھے اس میں کوئی حرابی آ گئی ہے نمبر تین کہ ان پورڈو سائٹ کی جو سرفیس ہوتی ہے اس پہ لیکٹیکل چارجز ہوتے ہیں ان میں کچھ ڈیمیج ہو گیا ہے اور نمبر پانچ ان پورڈو سائٹ کا جو اپنے سراؤنڈنگ کے سیلز ہیں ان کے ساتھ جو انٹر ایکشن ہے اس میں کوئی حرابی آ گئی ہے اب نیکس ہم چلتے ہیں کہ پورڈو سائٹ میں یہ سٹرکچر چینجز آتی کیوں ہیں یہاں سے اگین کانفلیکٹ بھی شروع ہو جاتا ہے اور کمپلیکسٹی بھی شروع ہو جاتی ہے اور جو اگلے حصے ہیں ایف ایس جی ایس کے ڈیفنیشن کے وہ ہیں کہ ایف ایس جی ایس کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں اس میں دو مین بیسیکلی ڈیویجنز ہیں جن میں سب سے پہلے ہے پرائیمری ایف ایس جی ایس یعنی کہ کسی چیز کا پتا نہیں چلا کہ کس نے ایف ایس جی ایس کرایا سیسپیشن ہے کہ ہمارے بلڈ میں کوئی ایسا ایک ہارمون یا کیمیکل ہوتا ہے جو کہ گلومیرولس کو تھوڑا سا لیکی بنا دیتا ہے ان پورڈو سائٹس کو لیکی کر دیتا ہے پشاب میں پروٹین آنا شروع ہو جاتا ہے اور پیشنٹ ایف ایس جی ایس سے ڈائیگنوز ہو جاتا ہے اس کی باقی ساری گلومیرولس سٹرکچر نوامل رہتی ہے اور جو پورڈو سائٹ ای فیسمنٹ جس کو ہم الیکٹران مایکروسکوپی میں کہتے ہیں وہ ہمیں بڑی وائیڈ سپریڈ قسم کی نظر آتی ہے ایف ایس جی ایس کی جو دوسری ٹائپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری ایف ایس جی ایس یعنی کہ یہ کسی انڈرلائنگ کاؤز کی وجہ سے ہوئی ہے اب اس سیکنڈری میں کچھ جنیٹک ویرییشنز بھی ہو سکتی ہیں یعنی کہ کوئی انڈرلائنگ جنیٹک یا ڈی ای 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 مٹیریل کی چینجز ہیں جس میں آگے کافی ورائیٹیز ہیں کچھ جین ایسے ہیں جو ڈریکٹلی ایف ایس جی ایس کرواتے ہی کرواتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ہموش پڑے ہوتے ہیں لیکن جب ان کو انوائرمنٹل ڈی ایس ملتا ہے تو وہ کنڈری میں ایف ایس جی ایس کا پروسس انیشیئٹ کروا دیتے ہیں اور کچھ جین ایسے ہوتے ہیں جو فیملی میں رن کر رہے ہوتے ہیں اور کئی جنریشن تک رن کرتے ہیں کسی فیملی میمبر کو ایف ایس جی ایس نہیں ہوتا پر اچانک کسی ایک میمبر کو کسی ایک جنریشن میں جا کے ایف ایس جی ایس نمائع ہو جاتا ہے اور جب اس کی جنیٹک ٹیسٹنگ کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ویریانٹ اس بندے میں تھا جس کی وجہ سے یہ انسان ایف ایس جی ایس ہونے کے ہائی رسک پر تھا پر ان سب سے اہم سیکنڈری ایف ایس جی ایس کے جو قوزز ہیں وہ ہیں مین تین یعنی کہ نمبر ون وائرل انفیکشن نمبر ٹو میڈیسن یعنی ڈرکس اور نمبر تین سٹرکچرل ڈیمیجز اب یہ تین سب سے اہم کیوں ہیں یہ تین سب سے اہم اس لیے ہیں کہ یہ زیادہ کومن ہیں جو ہم مین ایف ایس جی ایس دیکھتے ہیں جس ایف ایس جی ایس کو آپ جانتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ہوتی ہے بسیکلی پرائیمری ایف ایس جی ایس یعنی کہ آپ اتنے سکھ ہو گئے آپ کے پشاب میں اٹھارہ بیس پچیس گرام پروٹین جوری آ رہا ہے آپ کا جو سیرم کے اندر الیبیومن ہے وہ ایک رہ گیا ہوا ہے یا ایک شریع پانچ ہے آپ پانی کی وجہ سے سوج گئے ہیں آپ کا چہرہ سوج گئے ہیں آپ کے پاؤں سوج گئے ہیں آپ بہت سکھ ہوئے ہیں ڈاکٹر کے پاس گئے اس نے باپ سکھی اور آپ کو ڈائیگنوز کیا کہ وہ ایف ایس جی ایس ہے آپ اس ایف ایس جی ایس کو جانتے ہیں اب یہ جو تین قوزیز ہیں وائرسز ڈرگز اور سٹرکچرل چینجز سٹرکچرل پریشر کی وجہ سے یہ زیادہ کامن ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم روز مرا میں مس کر دیتے ہیں اب اس میں وائرس کی اب اگزمپل لے لیں کہ کسی وائرل انفیکشن کے بعد جس میں سب سے کامن ہے ایچ آئی وی اور اب ریسن ڈی کووڈ نائنٹین اس وائرل انفیکشن کے بعد پوڈو سائیڈ میں سٹرکچرل ڈیمیج ہوا اور پیشنٹ کو ایف ایس جی ایس ہو گیا اس کو بہتہاشہ پروٹن جی رہا ہوا اور کیونکہ اس وائرس کے بہتر ہوتے ہی پوڈو سائیڈ بھی اپنے آپ کو ریکور کر لے گا جس کے وجہ سے وہ پیشنٹ ٹھیک ہو گیا لیکن ہمیں اس کا ایف ایس جی ایس والا ڈائیگنوزز کبھی کرنے کو ملا ہی نہیں کیونکہ ہم نے اس پیشنٹ کی باپس ہی نہیں کی کیونکہ انفیکشن کے بہتر ہوتے ہی وہ ہوت بھی بہتر ہو رہا تھا دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہیں میڈیسنز یا ڈرگز جن میں ہماری بس فاسفونرز بون میکنگ والی جو ڈرگز ہیں وہ کامن ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو پہلے زمانے انٹرفرون ہم دیتے تھے ہیپیٹیٹس سی کی ٹریٹمنٹ میں اس کے بعد جو لوگ ہیروین جوز کرتے ہیں ان سب میں دیکھا گیا ہے کہ یہ ساری دوائیاں پوڈو سائٹ کو اس طرح سٹرکچر ڈیمیج کرتی ہیں کہ وہ ایف ایس جی ایس کی شکل احتیار کر لیتے ہیں اور اگین آپ نے ان پیشنٹس میں جو افہنڈنگ ایجنٹ ہے جو دوائی یہ ایف ایس جی ایس کروا رہی ہے اس کو ہتم کرنا ہے اور ان دونوں کے بعد سب سے کامن والا ہمارا سٹرکچر ڈیمیج جو کہ ہائپر فیلٹریشن کی وجہ سے ہوتا ہے اس میں آتے ہیں نمبر ون تو ہمارے وہ پیشنٹ جو کہ پہلے ہی کام نیفرون کے ساتھ پیدا ہوئے تھے یعنی کہ وہ جو ایک کیڈنی کے ساتھ پیدا ہوئے تھے نمبر دو وہ پیشنٹ جو چھوٹے گردوں کے ساتھ پیدا ہوئے تھے اتنے چھوٹے نہیں کہ وہ کام نہیں کر رہے تھے لیکن ان کے باڈی ویٹ کے حساب سے ان کے گردوں کا سائز کام تھا اس کے بعد دوسرے وہ لوگ جو پیدا تو نارمل کیڈنی کے ساتھ ہوئے ہیں لیکن اب ان کے گردے کے کچھ حصے کو زیادہ کام کرنا پڑ رہا ہے اور یہ وہ آ جاتے ہیں ہمارے کرونک کیڈنی ریزیز کے پیشنٹ فار اگزامپل کسی بھی ڈیمیج کی وجہ سے اگر آپ کو سیکیڈی ہوئی ہے تو آپ کا نیفرونز کا نمبر اب رہ گیا ہے کام نارملی ایک انسان میں ہوتے ہیں تقریباً بیس لاکھ نیفرون اور اگر آپ کو سیکیڈی تھری ہے فور ہے تو آپ کے رہ گئے ہیں اگر لاکھ یا دو لاکھ نیفرون تو یہ وہ سیچویشن ہے جس میں آپ کو پروٹین یوریا ہو سکتا ہے یہ اتنا سویر پروٹین یوریا نہیں ہونا جو کہ پرائمری ایف ایس جی ایس کے پیشنٹ میں ہوتا ہے لیکن آپ کو پروٹین یوریا ہوتا ہے اور یہی وہ پیشنٹ ہوتے ہیں جن میں ہم ایس جی ایلٹی ٹو انہیبیٹرز اور ایس یا آرپ جیسے کلسینوپریل لو سارٹن ویل سارٹن جیسے دوائیاں یوز کر کے پروٹین یوریا کو کنٹرول کرتے ہیں اب ان پیشنٹس میں کوئی آبویس گلومیرولر ڈیزیز بھی نہیں ہوتی اور فرض کریں کہ وہ ڈائیابیٹک بھی نہیں تھے کبھی یا ان کی ڈائیابیٹس بڑی ویل کنٹرول تھی لیکن اس کے باوجود ان کو بہت زیادہ پروٹین یوریا آ رہا ہے ویڈیو کے دوسرے اور تھوڑے آرگنائز حصے میں جانے سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کی کنفیوزن میں اور اضافہ کرتا ہوں کیونکہ یہ بیماری ہے ہی بڑی کنفیوزن اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ ایف ایس جیس کے سلسلے میں دو ایکسپرٹ نیفرالوجس کو کہیں بھی دنیا کے کونے میں یا ان کے ساتھ ایون کسی پیتھولوجس کو بھی اکٹھا ایک کمرے میں بند کر دیں تو نہ ان سب ایکسپرٹ کا ایف ایس جیس کی ڈیفینیشن پر اتفاق ہوتا ہے نہ اس کی ڈیریکشن پر اتفاق ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی ٹریٹمنٹ پر اتفاق ہوتا ہے اس کمپلیکسٹی میں ایک اور لیئر تب آ جاتی ہے جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایف ایس جیس بچوں میں بھی ہو سکتی ہے بچوں میں اور کمپلیکسٹی اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان میں منع کیا جاتا ہے کہ آپ نے انیشلی بابسی نہیں کرنی کیونکہ ان بچوں میں ایف ایس جیس سے بھی زیادہ چانس جس بماری کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ایم سی ڈی یا منیمل چینج ڈیز اور کیونکہ منیمل چینج ڈیز سٹیروائرز یا پریڈنیس ہون وغیرہ کو بڑا اچھا رسپونڈ کرتی ہے اور دوبارہ واپس بھی نہیں آتی تو انیشلی بچوں کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو سسپیشن ہو کہ پروٹین جیوریا بہت زیادہ ہے اور بچے کو ایف ایس جیس یا ایم سی ڈی ہے تو آپ نے پہلے سٹیروائرز سے ٹریٹمنٹ کرنی ہے اگر ٹریٹمنٹ کامیاب ہو جائے اور پروٹین جیوریا ہتم ہو جائے اور ٹریٹمنٹ بند کرنے کے بعد واپس بھی نہ آئے تو پھر ہم اس کو بھول جاتے ہیں اس کو ہم نہیں چھیڑتے لیکن اگر پروٹین جیوریا واپس آ جائے یا پھر سے بھڑ جائے تو پھر ہم بابسی کی طرف چلتے ہیں ڈائیگنوز کرنے کے لیے اور وہاں سے اور کمپلیکسٹی بھڑ جاتی ہے کہ اگر ایف ایس جی ایس آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پروگنوزز پور ہے زیادہ چانسز ہیں کہ اس بچے کو کوئی جنیٹک پرابلم ہے اور جین سٹڈیز ہونی چاہیے یا کوئی سویر قسم کی ٹویٹمنٹ سٹارٹ کرنی چاہیے گرون اپس کے معاملے میں یعنی کہ آپ اٹھارہ سال سے اوپر کے بندوں کا کہہ سکتے ہیں زیادہ چانسز ہوتے ہیں ایف ایس جی ایس کے جب آپ کو پروٹین جیوریا بہت زیادہ آتا ہے اور کیونکہ انہی بڑھوں میں دوسری ایسی گلومیرولر ڈیزیزز بھی ہو سکتی ہیں جو کہ بہت زیادہ پشارب میں پروٹین لا سکتی ہیں جیسا کہ آئی جی ای نیفروپیتی جو ہم نے پچھلی اپیسوڈ میں ڈسکس کیا اور میمبرینس نیفروپیتی جو ہم اگلی اپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے تو ڈائیگنوزز کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے اس لیے بڑھوں میں پروٹین جیوریا آتے ہی ہم بیپسی کی طرف چلتے ہیں اچھا جی بہت ہو گئی کنفیجن والی باتیں اور بیک گراؤنڈ کی انفرمیشن اب ہم چلتے ہیں سیدھا پیشنٹ کی پریکٹیکل لائف کی طرف پیشنٹ یویلی پریزنٹ کیسے کرتا ہے بچے کو ہم ابھی ڈسکس نہیں کرتے ابھی ہم ایڈلٹ پر فوکس کر رہے ہیں اور جو ایک ٹیپیکل ایڈلٹ ہے وہ پریزنٹ کر سکتا ہے نیفروٹک رینج پروٹین جیوریا کے ساتھ یعنی پشاب میں تین یا تین شرعہ پانچ گرام سے زیادہ پروٹین آ رہا ہے اور اسی طرح پیشنٹ پریزنٹ کر سکتا ہے پشاب میں میکرسکوپک ہمیچوریا کے ساتھ یعنی کہ وہ ریڈ سیلز جو سے میکرسکوپ میں نظر آتے ہیں اس کے بعد بعض اوقات پیشنٹ کو پروٹین جیوریا یا جھاگ کا نہیں پتا چلتا وہ بیسکلی نیفروٹک سنڈروم سے پریزنٹ کرتا ہے کیونکہ جب آپ کا بہت زیادہ پروٹین پشاب میں لیک ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کے جسم میں کولیسٹرول بھڑ جاتے ہیں آپ کی آنکھوں پر کولیسٹرول والے نشان آ سکتے ہیں بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ سوج سکتے ہیں آپ کے جسم میں پانی بھڑنے کی وجہ سے جس کو کہ ہم بیسکلی نیفروٹک سنڈروم کہتے ہیں ان سمٹمز کے ساتھ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کا سارا معاینہ کرتا ہے ہسٹری لیتا ہے فیزیکل اگزام کرتا ہے اور آپ کے کچھ بلڈ ٹیسٹ کرتا ہے جن کا مقصد ہوتا ہے ان سیکنڈری کازز کو رول آؤٹ کرنا یعنی کہ آپ کو کوئی وائرل انفیکشن تو نہیں تھی آپ نے کوئی میڈیسن تو نہیں یوز کی اب ہمیں جن میڈیسن کا پتہ ہے وہ بھی اس میں آتی ہیں اور جن میڈیسن کا ہمیں نہیں پتہ جیسے کہ ہیوی میٹلز بغیرہ ہیں جو کہ ہم ایلوپیتھی میں تو یوز نہیں کرتے لیکن ہومیوں اور حکمت میں یوز کی جاتی ہیں ان کی وجہ سے بھی ایف ایس جی ایس ہو سکتا ہے جب ڈاکٹر آپ سے ساری یہ انفرمیشن لے لیتا ہے وہ اپنے دماغ میں ایک فریم ورک بناتا ہے پھر وہ آپ کو ریکمنٹ کرتا ہے کہ آپ باپسی کے لیے جائیں باپسی کی ریپورٹ جب واپس آتی ہے تو اس میں آپ کا ڈائیگنوز ہوتا ہے ایف ایس جی ایس ایف ایس جی ایس میں ہم کیا سٹرکچر چینجز دیکھتے ہیں اس کو میں پشلی باپسی والی ویڈیوز میں ڈسکس کر چکا ہوں بسکلی جو پیتھولوجی ریپورٹ کا لائٹ میکرسکوپی پارٹ ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس نارمل گرومیولس آتا ہے اس میں ایف ایس جی ایس کی کچھ چینجز بھی آ سکتی ہیں اور ان کو پانچ بڑے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے جن کو میں نے یہاں پر ڈسکس نہیں کرنا کیونکہ وہ آپ سے ریلیٹیڈ انفرمیشن نہیں ہے لیکن مجارٹی آف دے ٹائم جو لائٹ میکرسکوپی ہے وہ تقریبا ہوتی ہے نارمل اصل ہمیں مستہ دیکھنے میں ملتا ہے لیکٹران میکرسکوپی میں جہاں پہ جو پورٹو سائٹس ہوتے ہیں ان کے جو سٹرکچر ہے اس کا ڈیمیج نظر آتا ہے جس کو ہم اپنی میڈیکل ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں پورٹو سائٹ فوڈ پروسس ایفیسمنٹ اور یہ کنفرم کرتا ہے کہ آپ کو پورٹو سائٹ کی کوئی سٹرکچر لیب نورمیلٹی ہے اور اگر باقی آپ کی ساری سمٹمز اور لیب ورک اس کے ساتھ فٹ کر رہا ہو تو اس کو ہم ڈائیگنوز کرتے ہیں ایز ایفیس جی ایس یہاں تک ہم نے کور کر لیا کہ ایفیس جی ایس ہوتا کیا ہے پیشنٹ پریزنٹ کیسے کرتا ہے ڈاکٹر اس کو ڈائیگنوز کیسے کرتا ہے اب ہم چلتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف تو ٹریٹمنٹ ہمیشہ سٹارٹ ہوتی ہے انیشیل اسیسمنٹ کے بعد اگر تو انیشیل اسیسمنٹ میں آپ کا سیکنڈری کالز ہے جیسے کہ کوئی ڈرگ مل گئی کوئی وائرس مل گیا یا کوئی سٹرکچل چینج کا سسپیشن ہے یعنی کہ آپ کو سی کے ڈی ہے یا آپ کو ڈائیابیٹیز ہے یا آپ کم نیفرونز کے ساتھ پیدا ہوئے تھے لو برث فیٹ کے ساتھ پیدا ہوئے تھے تو موسٹ لائکلی ایک تو آپ کا جو پشاب میں پروٹین ہے وہ بہت کام ہوتا ہے اور نمبر دو ان کیسز میں ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ پہلے آپ نے کنزرویٹیو میریجمنٹ کرنی ہے کنزرویٹیو میریجمنٹ کا مطلب ہے کہ وہی جو پروٹین جوریا کم کرنے والی ہماری جنرل دوائیاں ہیں لسینوپرل یا لو سارٹن یا ویل سارٹن یا اربی سارٹن یہ آپ نے سٹارٹ کرنی ہے یا ایس جی الٹی ٹو انہیبیٹرز جو آپ ہمارے پاس ہیں وہ سٹارٹ کرنے ہیں آپ نے کلیسٹرول والی میڈیسن سٹارٹ کرنی ہے لائف سائل چینجز کرنی ہے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے ڈائیابیٹیز ہے اس کو بہتر کرنا ہے اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے وہ کرنی ہے سٹریس منیجمنٹ کرنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بیسکلی کنزرویٹی منیجمنٹ اگر اوبیسٹی ہے اگر آپ موٹے ہیں تو آپ نے ویٹ لوس کرنا ہے اور زیادہ تر سیکنڈری ایف ایس جی ایس کی کیسز میں انہی چیزوں سے ہی آپ کا پروٹین یوریا بھی بہتر ہو جاتا ہے اور آپ کا کریٹیننگ بھی تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے اب جو دوسرا گروپ ہے جس کو ہم پرائیمری ایف ایس جی ایس کہتے ہیں جس میں کوئی ایسا ڈیمیجنگ فیکٹر آ گیا ہے باڈی کے اندر جو کہ گلومیرولس کے اندر پوڈو سائٹس کو ڈیمیج کر رہا ہے اور ان کو لیکی بنا کے پشاب میں پروٹین کرا رہا ہے اس میں ہم پھر سٹارٹ کرتے ہیں سٹیروائٹ سے سٹیروائٹ کی ڈوز سائٹ ایفیکٹس اس کی پرابلمز وہ ہم ڈیٹیل سے کبھی کسی اور اپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے ابھی میں سمپلی یہ کہوں گا کہ ہائی ڈوز سٹیروائٹس کے ساتھ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کی جاتی ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ پیشنٹ کیسے رسپانڈ کرتا ہے اس کے مطابق سٹیروائٹ کی ڈوز کو بہتری آتے ہی کم کرنا شروع کر دیا جاتا ہے اور پھر مکمل طور پر اس کو ہتم کر دیا جاتا ہے اگر پیشنٹ سٹیروائٹس یعنی کہ پریڈنیسون وغیرہ کو رسپانڈ نہ کرے تو ہمارے پاس دوسری آپشنز بھی ہوتی ہیں جس میں ہمارے پاس سیل سیپٹ ہے اس کے بعد ہم سائیکلو سپورنج یوز کرتے ہیں اور پھر اسی طرح بعض کیسز میں ریٹکسی میں بھی یوز کی جا سکتی ہے لیکن پیشنٹ کا ان ڈرگز کو جو رسپانس ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی انڈرلائنگ ایٹیالوجی کیا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ سیکنڈری کاؤز والی ایف ایس جی ایس میں بہت زیادہ بہتری آ جاتی ہے اسی طرح پرائمری ایف ایس جی ایس جس میں کوئی جینز انوالڈ نہیں ہیں وہ بھی سٹیروائٹس کو بہت اچھا رسپانڈ کرتے ہیں اب یہ جو تیسرا گروپ ہے جن کی کوئی جنیٹک پرابلم ہے اور اس پرابلم کی وجہ سے پوڈو سائٹ کے اندر کوئی سٹرکچرل چینجز آ رہی ہیں وہ نہ سٹیروائٹس کو بہت اچھا رسپانڈ کرتے ہیں نہ ہی دوسری ڈرگز کو بہت اچھا رسپانڈ کرتے ہیں اب ان پیشنٹس کے سلسلے میں کیا ہوتا ہے ان پیشنٹس کا پروگنوسز یعنی کہ لانگ ٹرم جو سیکسیس ریٹ ہے وہ کوئی بہت اچھا نہیں ہوتا تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ اپنی باقی جنرل مینجمنٹ کس طرح کرتے ہیں یا کتنا ان کی باڈی ان ہارڈ قسم کے امینو اسپریسیف ڈرگز کو رسپانڈ کرتی ہے یہ بہت جلدی بھی ڈالیسز پر پہنچ سکتے ہیں اور بعض وقت کچھ سال نکال لیتے ہیں اس کے مقابلے میں وہ پیشنٹ جو سٹیروائٹس کو بہت اچھا رسپانڈ کرتے ہیں یا جن کی ایس ایس جیس سیکنڈری کاؤزز کی وجہ سے ہوتی ہے ان میں سروائیول ریٹ بہت اچھا ہوتا ہے تقریباً نائنٹی پرسن یعنی کہ دس پندرہ سال تک ان کے گردے کا کام بڑا اچھا چلتا ہے اور بعض کیسز میں اس سے بھی زیادہ ایف ایس جیس کی ٹویٹمنٹ کے سلسلے میں کچھ ڈیفینیشنز بڑی کامنلی یوز ہوتی ہیں ان کا کچھ پریکٹیکل فائدہ ہے لیکن اتنا بھی فائدہ نہیں کہ کچھ زندگی موت کا مسئلہ بان جائے لیکن آپ کے لئے میں بھی تھوڑا بہت جاننا بہت ضروری ہے جس میں سب سے پہلے آتی ہے کمپلیٹ ریمیشن کمپلیٹ ریمیشن ہم اس وقت کہتے ہیں جب پیشنٹ سٹیروائٹس کو اس طرح رسپانڈ کرے یا کنزرویٹیو مینجمنٹ کو اس طرح رسپانڈ کرے کہ اس کے جو پشاہ میں پروٹینز ہیں وہ بلکل ہتم ہو جائیں یا تین سو میلی گرام پر ڈے سے بھی کم ہو جائیں پارشل ریمیشن اس کو کہتے ہیں جس میں آپ کا پروٹینز یوریا ففٹی پرسنٹ کم ہو جائے یعنی کہ اگر آپ کا دس گرام پروٹینز یوریا تھا پورے دن میں تو وہ کم ہو کے پانچ گرام پہ آ گیا اور اس سے زیادہ کم نہیں ہو رہا اور ٹریٹمنٹ فیلیر اس کو کہتے ہیں یا سٹیروائڈ ارزیسٹنٹ اس سٹیروائشن کو کہتے ہیں جب آپ کا پروٹین یوریا ڈرگز کو رسپونڈ ہی نہیں کر رہا ایف ایس جیس کی ڈیبیٹ میں ایک سیکشن کبھی مس نہیں کیا جا سکتا وہ ہے جنیٹک سٹیڈیز کہ کن پیشنٹ کو جنیٹک سٹیڈیز کے لیے جانا چاہیے تو سب سے پہلی بات تو پاکستان میں ہمارا جینز کے ساتھ لینا دنا کچھ نہیں ہے کیونکہ نہ ہی ہماری ابھی ایموشنل مچوریٹی اس لیول کی ہے نہ ہی ہمارا ایجوکیشن کا وہ لیول ہے اور سونے پہ سوہاگہ یہ کہ ہمارے پاس جنیٹک سٹیڈیز کی اپورٹینٹیز بھی ایویلیبل نہیں تو ایٹ فیٹس بہرحال اینیویز جینز سٹیڈیز ہم ان پیشنٹس میں کرتے ہیں جن میں پہلی بات تو کوئی سٹرانگ فیملی ہسٹری ہو بہت سارے میمبرز کو ایف ایس جی ایس ہو نمبر دو جب ایف ایس جی ایس آپ کا سٹیڈوائیڈز کو یا دوسری ٹویٹمنٹ کو رسپانڈ نہیں کر رہا اس کا بیسیکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی سیمپل انفلمیشن یا انفلمیٹری پراسسس نہیں چال رہا بلکہ کوئی ایسے جینز ایکٹیویٹیڈ ہیں جو کہ آپ کے پوڈو سائٹ کی سٹرکچر کو اسٹیبلیش ہی نہیں ہونے دے رہے تو آپ جو مرضی کرتے رہے آپ کے جینز اللہ ہی نہیں کر رہے پوڈو سائٹ کو بہتر بننے میں ان کی شکل بننے میں تو کسی دوائی سے آپ کے ایف ایس جی ایس کو فرق نہیں پڑنا اسی طرح بعض جنیٹک سٹیڈیز کی وجہ سے تھا تو چانسز یہ ہیں کہ آپ کو جب نئی کیڈنی کسی نارمل انسان کی ڈونیٹ کی جائے گی تو اس میں ایف ایس جی ایس واپس نہیں آئے گا لیکن اگر ایف ایس جی ایس کسی پرمی بیلیٹی فیکٹر کی وجہ سے تھا جو کہ آپ کی باڈی بنا رہی ہے تو جو ہی باہر کی کیڈنی آپ کی باڈی میں لگائی جائے گی تو اس نے اس دونر کیڈنی کو بھی ڈیمیج کر دینا ہے جس طرح اس نے آپ کی اپنی نیٹیو کیڈنی کو ڈیمیج گیا تھا تو یہ کچھ سیچویشنز ہوتی ہیں جن میں جنیٹک سٹیڈی ہمیں ہیلپ کرتی ہیں اور فیوچر میں پیشنٹ کو فیملی ڈیسیئن دینے میں بھی ہیلپ کرتی ہیں اور اپنی ٹریٹمنٹ ڈیسیئن میں بھی ہیلپ کرتی ہیں فار اگر آپ ایسا کوئی جین ٹیسٹ پوزیٹیو آگیا ہے جس کا ہمیں پتہ ہے کہ گلومیرولز کے اندر پوروڈو سائیڈ میں سٹرکسیل چینجز کرتا ہے تو سٹیروائیڈ اور باقی ایمونسپریسی تھیرپی سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا تو کیوں ہم اس پیشنٹ کو دوائی دیے جائیں جو کہ نہ اس کو فائدہ دے رہی ہے بلکہ الٹا اس کو نقصان پہنچا رہی ہے تو اس طرح ہمیں ٹریٹمنٹ ڈس کنٹینیو کرنے میں پیشنٹ کو ایڈوکیٹ کرنے میں ہیلپ ہو جاتی ہے ویڈیو کا آخری حصہ فیچورسٹک پرسپیکٹیو یعنی کہ فیچر میں ہم کیا دیکھتے ہیں ایف ایس جی ایس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے پہلی بات تو ایف ایس جی ایس کی گیم تقریبا چینج ہو جائے گی ڈائیگنوزٹک پرسپیکٹیو سے بھی اور ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے بھی ڈائیگنوزز کے حصاب سے یہ چینجز آئیں گی کہ سائنٹس اس وقت بڑی سپیڈ سے لگے ہوئے ہیں کہ ہم خون اور پشاب میں کچھ ایس مارکرز جس سے ہمیں نہ صرف ایس جی ایس کو ارلی ڈائیگنوز کرنے میں ہیلپ ملے بلکہ ہمیں اس کے پروگنوزز میں بھی ہیلپ ملے یعنی کہ جس طرح آپ نے دیکھا نا کہ جینز کا جب ہم پتا چلے کہ یہ سٹرکچر چینجز کرتے ہیں اس لیے سٹیروائٹس نے کو پرمیابیلیٹی فیکٹر کی بجا سے نہیں ہوا اس لیے اس پیشنٹ کے سلسلے میں ہمیں امیونسپریسی تھیرپی دینے کا فائدہ نہیں ہونا تو ہم پیشنٹ کو ان سٹیروائٹس اور امیونسپریسی ٹریٹمنٹ کے سائیڈ فیکٹ سے بچا سکتے ہیں اس ریسرچ کے سلسلے میں جو دو اہم مارکر ابھی تک جن پر کافی ڈیٹا آ چکا ہے ان میں پہلا تو ہے جن پیشنٹ میں مارکر زیادہ ہوتا ہے ان میں دیکھا گیا ہے کہ پروپنوسیس اچھا ہوتا ہے وہ ٹریٹمنٹ کو اچھا ریسپونڈ کرتے ہیں اس کے دوسری طرف جو تی ایف ہے جس کو مرض کے بھرنے کی سپیڈ ایف ایس کے پیشنٹ میں زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ بڑی ہی ارلی اور چھوٹے پیشنٹ کم نمبر پر ریسرچ ہے اس لیے اس کو پریکٹیکل ابھی اپلائی نہیں کیا جا سکتا یہ صرف کچھ ارلی سیگنل یا انڈیکیشن ہوتی ہیں کہ ہمیں جانوروں میں یا جو لیب میں گردہ پڑا ہوا ہے اس پر ٹیسٹ کر ہمیں یہ آئیڈیا ہوا ہے اب ان چیزوں کو ہیومن ٹرائیلز میں کنفرم کرنا ہوتا ہے پھر ان کی پریکٹیکل ریالیٹی بکس میں آتی ہے اور ہم اس کو ریال لائف میں اپلائے کرتے ہیں اب ہم ایف ایس جیس کو سمرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایف ایس جیس بیسیکلی پورو سائٹ کا سٹرکچر ڈیمیج ہے پورو سائٹ ایک ایسا سیل ہے جو کہ گلومیرلس کو جوڑ کے رکھتا ہے اور اس میں بے تہاشا ایکٹیویٹی کرتا ہے یہ سیل بار بار پیدا نہیں ہوتا نہ ریجن ریٹ ہوتا ہے لیکن اس کی اپنے آپ کو کچھ ریپیئر کرنے کی کپیسٹی ہوتی ہے جب اس کو بار بار آکر چیز ہٹ کرتی ہے تو یہ اپنے آپ کو ریپیئر کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب اس کی ڈیمیٹ ہتم ہو جاتی ہے تو سٹرکچر چینجز اپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں fsgs fsgs کا ڈیاغنوس کلینیکل اور بائپسی کو ملا کر ہوتا ہے اور اس کی ٹریٹمنٹ کنزرویٹی منجمنٹ سے شروع کر کے سٹیروائز پر جا کے سپیشلائز ایمینو اسپریسیو میڈیکیشن کے ساتھ کی جا سکتی ہے اور لازمی نہیں کہ یہ عدویات آپ کی fsgs میں کام کریں ایک خاصہ نمبر ہے پیشنس کا جو کہ کسی ٹریٹمنٹ کو رسپانڈ نہیں کرتے اور جلدی سے فل فلیش سیکی ڈی فیلیر میں جا کے ڈیالیس پر چلے جاتے ہیں یہ ایک چیز ہوتی ہے یہ بلکل ڈیالیس کی طرح کا ایک پروسس ہوتا ہے پر یہ ہون میں ٹاکسن صاف کرنے کی بجائے جو ہون میں وہ پرمیابیلیٹی فیکٹر ہے جو کہ fsgs کرواتا ہے گلومیرولس میں جا کے اس کو صاف کرتا ہے اس کے معاملے میں ہم ایک اور ویڈیو علیدہ بنائیں گے اور اس میں میں ڈسکس کروں گا کہ اے فریس کن کن سیچویشن میں جوز ہوتی ہے لیکن اب اس کا صرف آپ نے نام یاد رکھنا ہے ایک دفعہ پھر معذرت مجھے پتا ہے یہ جو ٹاپکس ہیں اگر ہم ان کو اچھا سمجھ نہ چاہیں گے اور ان کی وہ نیرو اور میوپک ڈیفنیشن نہ کرنا چاہیں گے جو کہ آپ مارکٹ میں دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں ان کو ڈیٹیل سے ہی ڈسکس کرنا پڑے گا بے شک وہ آئی جی اے نیفرابیتی ہو بے شک وہ میمبرنس نیفرابیتی ہو اور مجھے پتا ہے کہ اور ان کو جہاں سے بھی کہیں دنیا میں ایک بھی نیا لفظ اپنی بیماری کے بارے میں سیکھنے کو ملے کوئی ایک بھی امید کی جھلک نظر آئے وہ اس کو دس دس بار سنتے ہیں تو وہ پیشنٹ جن کو یہ مسئلے نہیں ہیں ان کو دیکھنے سننے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہوگی لیکن پھر بھی کوئی کوئی اپنی 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 شیئر کرنا ہو ضرور کرنا ہے فیوچر میں کوشش کروں گا کہ جو پیشنٹ ان مسائل سے گزر رہے ہیں ان کے ساتھ انٹرویو کیا جائے تاکہ آپ کو اس بیماری کی جو سارا سفر ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو ابھی کے لیے اپنا اپنی 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 ایکسپیرنس شیئر کرنا ہے ملاقات ہوگی ویڈیو میں اللہ حافظ